نمسکار میں ہوں آشی اسٹری پارٹھی آپ کے ساتھ اور یہ ہے کرمینلز آج ہم اس فوٹر فال کی تفتیش کریں گے جہاں ملی ہے کئی ٹکڑوں والی لاش اس تحقیقات کے ساتھ ہی دکھائیں گے پرفیوم لگانے کی کہاں ملی بیوی کو سزا اور پرفیوم لگانے پر پتی نے مار دی گولی موبائل پر بات کرنے پر مہلا کا کہاں بے رحمی سے ہوا قتل یہ دل دہلا دینے والی بارداد بھی ہوگی اور دکیتی کی عجیب و غریب بارداد جب دیوار میں گیارہ بدماشر ڈھونڈ رہے تھے خزانے کی چابی اور ہاں کہیں آپ کے موبائل میں تو جاسوس نہیں سائبر فراد کی یہ خبر بھی ضرور دیکھی آج کرمینلز میں کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پرفیوم لگائے اور اسے گولی مار دی جائے تو ایک شہر میں پتی پر ایسی ہی سنک سوار ہوئی جس نے اپنی پتنی کو گولی مار دی اور دوسرے شہر میں شیطان شوہر نے بند کمرے میں پتنی کی چاکو اور ہسیے سے وار کر کے بے رحمی سے ہتیہ کر دی موبائل پر بات کرنے کی پتنی کو یہ سزا دی دی بیوی نے پرفیوم لگایا پتی کو غصہ آیا پرفیوم لگانے پر مار دی گولی کہیں چاکو سے وار بیوی کا مرڈر موبائل پر بات کرنے کی سزا موت دو شہر شیطان شوہر کا کہہ یہ مہیلہ جسے ایک گولی مار دی گئی جسے زخمی حالت میں اسپتال لائیا گیا اور اب دوسرے شہر کی یہ تصویر یہاں کی تصویر تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے چاکو سے گوت کر ہسیے سے وار کر کے مہلا کی بہرہ میں سے جان لے لی گئی گولیر اومرینہ میں اس حیوانیت کی پیچھے حیوان کوئی اور نہیں ان کا کوئی اپنا ہی ہے رشتوں کا پوسٹ موٹم کرتے ہیں گولیر کی بجولی تھانہ علاقے کے گڑشپورا کی نیلم جرٹف کی شادی آٹھ سار پہلے بامور جنکپور ٹیکری کے مہندر سے ہوئی تھی نیلم پر گولی اس کے مائکے میں چلائے گئی گولی چلانے والا آروپی نیلم کا پتی مہندر ہے جس کی بوکھلا ہٹ سنیں گے تو آپ بھی حیران دہ جائیں گے جو پتنی کے پرفیوم لگا کر باہر جانے کی بات پر تم تم آیا تھا بس تمانچہ نکالا اور پرفیوم لگانے کی ایسی خوفناک سزا دی آروپی مہندر چوری کی کیس میں جیل گیا تھا ایک سال پہلے ہی چھوٹ کر آیا ہے جس نے ایسا کہر برپایا پتی پتنی کا آپس ہی بیواد تھا اور سب ایسے عشاء دن کے لڑا ہی جگڑا چل رہا تھا اس لئے اس نے آویش میں گولی جی اس کا پورا ریکارڈ تھنگانا جا رہا ہے اور اس کو پکڑنے کی پورے پریاس کیے جا رہا ہے اور ہم اس کو جلدی پکڑنے ہیں اب مرینہ کے امبا کے مشر نگر میں یہ تصویر جو تھررا کر رکھ دیتی ہے خون سے لطپت مہلا کی لاش جس پہ چاکو اور ہسیے سے تب تک وار کیا گیا جب تک اس نے دم نہیں توڑ دیا ہلوائی کا کام کرنے والا راجش کرن اپنی پتنی سنیتا اور دو بچوں کے ساتھ کرائی کے مکان میں پچھلے تین مہینے سے یہاں رہ رہا تھا پتی پتنی کے بیچ ویواد ہوا مکان مالک کی معنی تو موبائل پر بات کرنے کو لے کر ہی ویواد ہوا تھا بند کمرے سے سنیتا کی چیک نے چلانے کی آواز آئی آواز سن کر مکان مالک خبرہ گئے چیٹ ہوں گھر کچھ نہیں ہم تو کمرے میں روٹی کھائے کے بیٹھے ہی آرام سے ایک دم آواز آئی جاندر سے ہمارے گھر سے بولی کیوں کو دوڑے کی ایک وکائے سنیتا ہم کمارتے ہی یہاں سکی آگا ہو آئی ہم نے کہے یہ کو بولیوے کی کوشش کری یہ کو بولا ہونے جہاں آمار سے چتا ہے سو جانے آہاں دیکھ کے ہم نے چھوئی لگائی نہیں چلچہ چلالے اپنے چاگو جمارا اور جب دروازہ کھلا تو وہ اندر کا خوفناک منظر ڈراؤنا تھا سنیتا کی لاش پڑی تھی اب پتی راجش لہو لہان حالت میں تھا